کرونا وائرس لاکڈاؤن کی وجہ سے برطانیہ جسے تاریخ کی بدترین قصاد بازاری کا سامنا ہے انیس سو اسی کے بعد موجودہ حالات میں ویروزگاری کے حوالے سے ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ہاؤس آف کومنز کے آداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں انیس سو چراسی میں ویروزگاری کی شرعہ تین اشاریہ تین فیصد تھی جس کی شرعہ اب تین اشاریہ آٹھ فیصد تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے برطانیہ کی لیبر پارٹی نے ایک خبردار کیا ہے کہ وزراء کو کاروباری فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بڑی سیاسی جماعتیں معیشت کو بچانے کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی کوششیں کرتی ہیں ہاؤس آف کومنز کے آداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں موجودہ دو اشاریہ آٹھ ملین بیروزگار افراد میں سے دس لاکھ مزید افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے وزیراعظم بوریس جانسن نے کورونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والی برطانوی معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے عربوں پاؤں سپت کرنے کا وعدہ کیا ہے مگر تمام تر اقتعامات کے باوجود عالمی وبا سے متاثرہ برطانوی معیشت سنگین بہران سے دوچار ہے وزیراعظم بوریس جانسن نے اسپتالوں اسکولوں سمیت سڑکوں اور ریل انفرسٹرکچر کے منصوبوں میں ملازمتیں بچانے اور معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے عظم کا اظہار کر رکھا ہے لیبر پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ضروری مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والوں کی ملازمتوں کو بچانا ہے جن میں جن، بیوٹی سیلون اور کلبز وغیرہ کے لوگ بھی شامل ہیں اگست میں ایمپلوئیس کو فالو سکین میں شامل کر کے مزید مراد بھی جا سکتی ہیں جس میں پلحال مزدوروں کے لیے اسی فیصد عجرت مختلف کی گئی ہے مذکورہ سکین نومبر تک ختم کر دی جائے گی برطانیہ میں کرونا وائرس کے پیش نظر لگائے جانے والے لاکڈاؤن میں مزید نرمی کر دی گئی عوامی جگہوں کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا پرنس چارلس نے مویشیوں کو دیکھنے کے لیے فارم ہاؤس کا دورہ بھی کیا مویشیوں کی فارمز کو آئندہ چند دنوں میں کھول دیا جائے گا حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پرنس چارلس نے ایک فارم کا دورہ کیا مویشیوں کی دیگر ضروریات سے متعلق معلومات بھی حاصل کی گئیں اکتر سالہ پرنس چارلس بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے تاہم انہوں نے اس وبا کو بہت جلد شکست دے دی تھی ڈائریکٹر نے پرنس چارلس کو مختلف آلہ نسل کے گھوڑے بھی دکھائے انہوں نے اپنے گھر لے جانے کے لیے آٹے کی ملکہ بھی دورہ کیا برطانیہ میں چودہ جولائی کو ریسٹوران، عجائب گھروں اور پارکس کو بھی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا پول میکارٹنی، ایڈ شیرین اور رولنگ سٹون سمیت پندرہ سو گلوکاروں اور موسیقاروں نے برطانیہ حکومت سے درخواست کی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے اس مشکل وقت میں موسیقی کی انڈسٹری اور اس سے وابستہ لوگوں کی مرد کریں مزید تفصیلات اس ریپورٹ پایا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ کی شعبیز انڈسٹری بھی شدید بہران کا شکار ہو گئی پندرہ سو کے قریب موسیقی کے شعبے سے وابستہ شخصیات نے امداد کے لیے حکومت سے رابطہ کر لیا گلوکاروں اور موسیقاروں نے برطانیہ کے وزیر ثقافت اولیور ڈوڈن کو خط لکھا خطرے میں پڑ چکا ہے اور جب تک یہ کاروبار دوبارہ کھل نہیں جاتے تب تک ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری مدد کرے تاکہ اس سنت کو بچایا جا سکے جواب میں وزیر ثقافت نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ کونسٹ ہالز، تھیٹر اور سینیما ہالز کو دوبارہ کھولنا مشکل ہے کیونکہ یہ سماجی فاصلے کے اصولوں کی خلاف ورزی کا سبب بن سکتے ہیں برطانیہ میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچپن ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے برطانیہ کی سنت نے دو ہزار انیس میں تقریباً دو لاکھ دس ہزار کے قریب لوگوں کو نوکری کے مواقع فراہم کیے تھے اور برطانیہ کی معیشت میں چار اشارہ پانچ بلین پاؤنڈز کا اضافہ بھی کیا تھا جرمنی میں مقیم اوورسیز پاکستانی اور کسمیری کمیونٹی نے بھی کسمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کے حال یا واقع پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے پاکستانیوں کا کہنا تھا عالمی دار اس بھارتی فورسز کے ظلم و ستم کا نوٹس لیں جمع کشمیر کے علاقے سوپور میں جو علمناک واقعہ ہوا ہے ایک تصویر میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ اپنی نانا کی میت کو بیٹھ کر آخ و بقا کر رہا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ پوری دنیا کو یہ اپیل کر رہا ہے کہ یہ ظلم و ستم کشمیر کے اندر ہو رہا ہے انڈین فورسز کی طرف سے تو اس کی ہم لوگ آور سیز پاکستانی اس کی پوری زور مضامت کرتے ہیں پچھلے دنوں کے میں جو واقعہ ہوا ہے کشمیر کے اندر ایک چھوٹے بچے جو اپنے نانا کی لاش پہ بیٹھا ہوا تھا سچی بات ہے اس کی تصویر دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہے پوری پاکستانی کمیونٹیوں کو بلکہ سب لوگوں کو جن کا تعلق انسانیت سے ہے ان سب کو بہت دکھ ہوا ہے اور یہ بڑا دردناک واقعہ ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی درندوں نے معصوم ایاد کی آنکھوں کے سامنے نانا کو شہید کر دیا اس واقعے نے پوری دنیا کی طرح ملیشینز کو بھی جنجوڑ کر رکھ دیا ہے ملیشین میڈیا نے اس دل دہلا دینے والے واقعے کو شاہ سرکیوں کے ساتھ نشر کیا جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی درندوں کی بربریت کو انسانیت سوز واقعے قرار دیا گیا ہے مزید تفصیلات جعوید الرحمان کی اس رپورٹ دنے معصوم ایاد کی تصویر نے پوری دنیا کی بے حصی کو جنجوڑ کر رکھ دیا ملیشیا میں بھی مقبوزہ کشمیر میں انگزہ شہروز ہونے والے دردناک واقعے پر مودی حکومت کے خلاف شہریوں نے سخت الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کیا مقامی میڈیا نے یاد کی تصویر کو فرنٹ پیج کی زیرت بنایا ملیشیا میں انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوزہ کشمیر کے معصوم اور نہتے مسلمانوں پر گزشہ سات دھائیوں سے جاری بھارتی وحشیانہ درندگی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان نے نائنٹی ٹو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے موڈی سرکار کی جانب سے نہتے اور بے گناہ کشمیریوں پر ہونے والے انسانیت سوز مظالم پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے ننے مسہوم بچے کے سامنے اس کے نانا کی شہادت کی برپور مضمت کرتے ہیں اور اس موقع پر نریندر موڈی کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں نریندر موڈی اب وقت آ چکا ہے کہ تم کشمیریوں کے حقوق سب نہیں کر سکتے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کل جس طرح ایک بچے کے سامنے اس کے نانا کے اوپر ظلم کیا گیا اس کو شہید کیا گیا اس طرح کے ظلم جو بھرتے جانے ہیں کشمیر میں ہم ملیشیا میں رہنے والے پاکستانی مسلمان اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کشمیر زلد اجاد ہو جائے کل جو ظلم ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک بچے اپنے نانا کے لاش کے پاس بیٹا ہوا ہے جس کو انڈین آرمی نے شہید کر دیا ہے یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے موڈی اپنی حرکتوں سے باز آجو انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایم اے پی آئی ایم کے چیرمین حاجی محمد آزمی عبدالحمید نے نائنٹی ٹو نیوز کو جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے بھارتی سرکار کو للکارتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں پر مظالم ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے شکریہ دیکھیں گناہ بے گناہ چیزی با مسلمانوں پر جرس پیغام کیا اور ہی نشکل کردہ دیکھیں گناہ چیزید نہیں پیغام پیغام کیا نشکل کردہ ویڈیو کیا بے گناہ دیکھیں گناہ ٹان minerی کا رہم یک راہم یک ویڈیو پیغام کیا معنی من کشمری ممکنے با دیارہ والجرست نہایی شرکر انڈین دیکھیں گناہ ویڈیو رہے تاکو پیغام کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ننے معصوم بچے کی آنکھوں کے سامنے اس کے بے گناہ نانا کی شہادت اکیسویں صدی میں انسانیت کے موہ پر بھارت کی طرف سے بہت بڑا تماشا ہے کشمیر میں ننے عیاد کے سامنے اس کے نانا کو جس طرح شہید کیا گیا اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کشمیر کی آزادی کے دن قریب آ چکے ہیں ملیشیا میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی پوری دنیا کی طرح کشمیری مجاہدین کی جد و جہد آزادی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کیمرہ ٹیم کے ساتھ جعوید رحمہ 92 نیوز کوللنپور ملیشیا امریکہ میں متعین پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے امریکی اخبار واشنگٹن ڈپلومیٹ کی جانب سے منقدہ ویبینار میں شرکت کی اس موقع پر سفیر پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی تفصیلات خرم شہزاد کی اس ریپورٹ میں امریکہ میں تائیونات پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے معروف امریکی اخبار واشنگٹن ڈپلومیٹ کے ساتھ ایک ویبنار میں شرکت کی جس میں انہوں نے شرکا کو بتایا کشمیر ڈبل لاگڈون کا شکار ہے انہوں نے کہا بھارتی حکومت نے کوویڈ نائنٹین و باقی آر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی سفیر پاکستان نے خبردار کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال سے جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں انہوں نے شرکا کو حکومت پاکستان کے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے ایک دامات سے بھی آگاہ کیا حسد مجید خان نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے سمارٹ لاگڈون متعارف کروایا تاکہ بڑھتے ہوئے کیسس پر تیزی سے کابو پایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ احساس پرگرام کے تحت غریب طبقے کوک کیش ادائیگیاں کی گئیں تاکہ وہ کرونا وائرس کی وبا کا آسن طریقے سے مقابلہ کر سکیں آخر میں سفیر پاکستان ڈاکٹر حسد مجید خان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کریں خورم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن سعودی عرب میں جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آن لائن تازیتی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں سیاسی جماعتوں کے ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت کی عمیر علی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سعودی دار الحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کے زیر احتوام جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کی یاد میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مرہوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا شرکا نے کہا سید منور حسن درویہ صفت مگر نظریاتی انسان تھے انہوں نے ہمیشہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کیا اور جماعت اسلامی کے سیاسی اور نظریاتی منشور کو عام کرنے میں بھی خدمات سر انجام دیں شرکا کا کہنا تھا آزادی کشمیر کے لیے ان کی توانہ آواز نے کشمیر کاس کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے کہا منور حسن کے انتقال سے پاکستانی سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے اور جماعت اسلامی سمیت دیگر سیاسی جماعتیں ان کے سیاسی کردار کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی اجلاس نے مجلس پاکستان کے صدر رانہ عبدالروف جماعت اسلامی کے رہنما فرید احمد پراچہ رانہ عمر امیر العظیم حافظ عبدالوحید میاہ حامد اور دیگر سیاسی و سماجی تنظیموں کے ارکان نے شرکت کی عمیر علی 92 نیوز ریاض